بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے دو ماہ اور خصوصاً نومبر تائین کرے گا پاکستان کے مستقبل کا جاری کیسز میں عمران خان کی سزائے مؤتر ہو چکی ہے ان کی رہائی ہوتی ہے یا یہ فیصلہ بھی سرکو پر ہونا ہے لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ امرجنسی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں اس کا مقصد عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم جیل میں رواسلوک، ذہنی عذیت اور ان کے سیاد کے حوالے سے خدشات کو جس طرح نارملائس کیا جا رہا ہے یہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے ریجیم جن اپریشن سے لندن پرین تک آپ کو میں بارہ بتا چکا ہوں کہ ان کے مطابق استقبل کے سیاسی مذہرنامے میں عمران خان نہیں تھا اور نہیں ہے آپ سمگوا ہے کہ اپنی ان منظموم مقاصد کے حصول کیلئے عمران خان کو جان سے مارنی کی منصوبہ سازی ہوئی ٹریپ بچائے گیا، ان پر حملہ ہوا، گھولیا چلائی گئی اور پھر مورسی کے ترس کا منصوبے کا بھی انکشاف ہوا جو گزشتہ دو دھائی سالوں میں اوتا آیا ہے اس کے فائنل راؤن کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف عمران خان کے حوالے ستم کی امیز بیغامات دوسری طرف جین میں جاری جبر لیکن چالاکی سے اس کو نارملائس کر کے آپ سب کو بے مقصد بحسوں میں الجائے جا رہا ہے اس لئے اپنا فوکس آکے کبھی بیان داغا جاتا ہے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے کہ باتچیت ہو رہی ہے کبھی عدالتی فیصل کے بعد رہائے کو اپنی لیے گونڈ ویل کریئٹ کرنے کے لیے استعمال کر کے قوم کو امید دلائی جاتی ہے کبھی پارٹی کے اندر تقسیم کبھی بیانات کو بڑا چڑھا کر سامنے لائے جاتا ہے کبھی بظاہر پیٹی آئے کہ ہمدردوں کے ذریعے سوشل ویڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے لہٰذا میرے پاکستانی اور خاص کر تحریک کے جو ایکٹیو اسٹے جو کارکنان ہیں ان کے سامنے میں جنگوزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی فورس ہے آپ عمران خان کی طاقت ہے کوئی اور معنی نہیں رکھتا آپ کا ترضی عمل اور آپ کا فوکس معنی رکھتا ہے میں پہلو بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر پارٹی کے متعدد رہنما بارہ اشارہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اس کا وقت اور تفصیل علیہ عمل عمران خان سے مشاہورت کے بعد پوریٹیکل کومیٹی دے گی ٹویٹر پر اعلان کرنے سے پورا ملک بائے ہوگا ایسے نہیں ہوتا تحریکوں کے پیجے پوری ورکنگ ہوتی ہے اب سوال یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا اس ورکن میں آپ کیسے کنٹریفیوڈ کر سکتے ہیں تو نمبر ون بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ گراؤنڈ پر بھی متحریک ہیں مطلب سب سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی متحریک ہیں اپنی ایکٹیویزم کو ارگانائز کریں اپنی زنے میں ہم خیال لوگوں کی لسٹے بنائیں ان سے رابطے بڑھائیں احتجاج کے کال کے بعد جب آپ بازار میں پمپلٹس تقسیم کرنے لگے تو جو لوگ احتجاج میں شیر کرنے میں دلجسپی رکھتے ہو یا اظہار کریں ان کے نام اپنی لسٹوں میں شامل کریں میں ہمیشہ یہ کرتا تھا جب بھی بازاروں میں کمپین کرتا تھا پھر ہر علاقے اور بازار کی الگ ٹیوے بنائیں جو لوگوں کو موبیلائز کریں متحد کریں انہیں ذمہ داریات ہیں اور احتجاج کی دن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ سب لوگوں کو قافلی کی صورت احتجاج میں لے آئے نمبر دو جو سب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اپنی توانائیہ اور قیمتی وقت پریڈیکشنز پر ضائع نہ کریں یقین مانے آپ کی پیشنگویہ کسی کے فائدے میں نہیں ہیں ہر ایونٹ اور ہر معاملے پر نئی جرگ رییکشنز دینے سے اجتناب کریں اگر آپ ریجیم چین اپریشن اور ہنڈن پلین کے معلومات آپ کے پاس ہے اور آپ اس گریٹر گیم کو سمجھ چکے ہیں تو پھر ہر برگی نیوز پر خوشی کا اصحار یا مایوس نہ ہو روز روز نئے شوشے آپ کو مقصد سے ہٹانے کیلئے چھوڑے جاتے ہیں میڈیا کنٹرول ہے پروپیگنڈا اروج پر ہے معلومات محدود ہیں اکلوتی رکاوٹ آپ ہے آپ کی توجہ ہٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے ناپاک ازائین کے اصول کی طرف پیش قدمی عمران خان کی رہائی جبر کے خلاف اور آئینہ قانون کی بالا دستی سب میری ہی نہیں آپ کی بھی زندگیہ اس پر مناسر ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں سب وقت کا فرق ہو شاید ناکامی کی صورت میں انجام ہم سب کا ایک ہی ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں ہی رہے نمبر تری منتخیب عراقین منتخیب عراقین اسم کی کیا کر سکتے ہیں فیصلہ کریں سب سے پہلے ان آٹھ مہینوں میں اس اسم کی سے عوام فلا کا کونسا ایسا کام ہوا ہے کہ جس سے آپ کا بظاہر مفاہمانہ ترجمت جسٹیفائے ہو سکے قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور آئین کا چہرہ بس کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے کبھی کبھار کی ایک آت تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتجاج کی بات نہیں ہے آپ کی قوم کی منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اور پوری احوان میں آپ ہی ہیں جو قوم کی نمائندہ آپ کا لیڈر نہاق قید میں ہے اور آپ خود بدترین فستائیت کا مقابلہ کر کے آت تک پہنچیں بزنس ایزوریل کیسے چل سکتا ہے آپ کے لیڈر کی آپ کے گروہ کی خواتین تک اٹھائے جا رہا ہے آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک قید میں ہے کیسے چل سکتا ہے یہ بات آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبرات کے ایک عمران خان کے ساتھ جن میں اس قسم کا سبو کروا رکھا جا رہا ہے ان کی صحت کے حوالے سے کچھ جاتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کڑا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم بزنس ایزوریل ہونے تھے اس ایوان میں دوہزار تیرہ میں جو الیکٹ ہو کے آئے تھے اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزاری ہے کہ عمران خان جب ہم سے چونتیس فرحی نے سمجھے تھے اس وقت ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم عشو کو اٹھاتے تھے اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے لہٰذا فیصلہ کریں نمبر فور ٹاکشوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں ٹاکشوز کی ضرورت یاد رکھیں اس وقت آپ ہے مخالفین تک کا ایک پروگرام ایک ویلان عمران خان کے ذکر بغیر نہیں چل سکتا کسی چینل کو کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والی ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا ان کا نام ان کی تصویر دکھانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہم ٹاکشوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنی لیڈر یا اپنے کاس کو اس سے کیا فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں وہاں بھی دکھانے جائیں اس لیے آپ سے گجارش ہے جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاٹو میں شرکت کرے اور وہاں سے اٹھے تو آپ سہن میں کلیر ہو کہ آپ اپنے پارٹی اپنے کاز اپنے نظریے جس مقصد کے لیے آپ آئی تھے اس کی حصول کے لیے آپ نے کیا کنٹریبوٹ کیا تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں بھی جائیں ویلچ کونسل کونسل اور جتنے کارکولان گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو عبادت ہو گئی ہے خود ہی میسج کر کے آپس میں بیٹ جانے کی تو ان سے میں ریفرس کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کی علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے یہ ملتحریک انصاب کے کارکولان کا سب نہیں پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو موبیلائز کریں فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہو تو سب کارکولان اور ممبر شرکت نہ کریں بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو بتائیں ان کے بنیاد انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کلوان ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریخ کھری میں قید ہے پیٹی آئی وکلا پیٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر مائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جن چھوڑے عدالتی نظام کا مذاب بنا کر رکھ دیا گیا ہے فیسٹو کو پیرو تلے روندہ جا رہا ہے قوانین بوٹ کے نوک پر ہے آپ کا کلیگ لا پتہ ہے روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے کڑے ہو جائے لوگوں کو مبلائز کرے اور جتنی بھی نوجوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ باپستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا وہ اب لیڈر بن چکے ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں آپ خود وکلا کرنیشن کریں کیوں کسی کا اتظار کر رہے ہیں آپ جب میں عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت نحق قید ہے عدالتوں کے باہر کڑے وہ کوئی گھٹے آواز اٹھائیں پریس کانفرنسز کریں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بات ہونے نہ دیں تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے دو سوائے اور ہوتے ہیں ایک ایک قوم کیا کر سکتی ہے تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں عمران خان جیل میں تھے جب الیکشن آیا نشان چین لیا گیا تھا نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا لیکن آپ ہی تھے جو ڈونڈونڈ کے ہزاروں نشانات آپ نے عجبر کر دیتے آپ ہی تھے جو اپنی نمائندوں کو خود ڈونڈ رہے تھے آپ ہی تھے جو انتخابی مہم چلا رہے تھے آپ یہ پاکستانی قوم پونی سٹیشن پہ کڑے رہی آپ لوگوں نے پوری انتخابی مہم چلائی اور آپ نے تحریک انصاب کو اور عمران خان کو جتوایا تھا اس وقت بھی خاص کر یہ دو مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ وہی موٹیویشن چاہیے وہی عظم چاہیے وہی جذبہ چاہیے کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کے طرف سے کال دی جاتی ہے اگر آپ کے شہر میں ہوں تو آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے اور جب فائنل کال آئے آپ نے خود اپنے بچوں کے استقبیل کیے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کیلئے اور اپنی ریڈر عمران خان کی رہائی کیلئے اس میں شرکت کرنی ہے دو اور سوال جو سوشل میڈیا میں بار بار پوچھے جاتی ہیں کہ لیڈ کون کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کی خلاف کڑا رہا مشکل میں کڑا رہا وہ لیڈر بن چکا ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھئے گا کہ جو بھی تیرکن صاحب کے کومیٹی سکیمبران ہے یا ایوانوں میں ہے یا جو قیادت ہے وہ دو پر ہے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جب موقع ملے گا جب پارٹی کی طرف سے جومے کا دن کہا جاتے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے جب بھی اسلام بات کیا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قابلہ لے کے آئے بڑی دادات میں اس میں شرکت کرے اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلان دین احتجاج ہوگا تو میرے حلقے میں بیرو پوشے کے باوجود سب زلی کی سطح پر احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے اسی طرح سنجانی جلسہ ہو اسلام بات ٹی چون جلسہ ہو چاہی سوابی ہو چاہی لاہور ہو اس میں پہلے اپنے قافلوں کو اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کے لاسکتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جہاں بھی ایونٹ ہوتے ہیں مقامی لوگ عمران خان کے نام پر نکل آتے ہیں لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں اس سے رابطہ کرتے ہیں بعد میں نوجوانوں کو زیمداریاں دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے تو ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر لیڈر اور ہر کومیٹی کا ممبر خود اپنے حلقوں سے قافلوں کو انشور کرے اور جب احتجاج کی کال ہو بڑا احتجاج انشور کرے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کرنا ہے کہ اس دن جب احتجاج ہو یا فائنل کال ہو تو چین اپ کمانڈ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے واضح ادائت ہے کہ سیاسی کومیٹی اور کور کومیٹی کی مشاورت بھی ہوگی اور ایک چین اپ کمانڈ کی کومیٹی انہوں نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے ایناؤنس کر دی جائے گی اب جزا سزا کا پوچھا جائے کہ ایک اور سوال بڑھا ہے تو سزا آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح پہلے کہتے تھے تیس اکتوبر کے جلسے کے بعد جب لوگ پوچھتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ پارٹی میں آگئے ہیں فلا ایسا ہے فلا ویسا ہے تو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے ہر کوئی اس کا بھوج برداشت نہیں کر پائے گا ایک ایسا بات آئے گا کہ خود پخود لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے فلٹر ہوتے گئے آپ نے دیکھ لیا پھر آج کر آپ احتساب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ پیجا ان کو پارٹی سے نکالا گیا پھر سوال ہوگا جزا کا تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب کی ادائیت کے مطابق بنیگالہ سے لے کر زمان پار زمان پار اور اس کے بعد نو مئی اور نو مئی سے لے کے ڈیچوک کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے وہ سامنے آئے اور جن میں پوٹنشل تھا ان سب کا ڈیٹا میں عمران خان کی ادائیت کے مطابق مرتب کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ سا جو خواتین جو کارکنان جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ان کے اوپر ظلم ہوا ان کے خاندانوں واروں کو اٹھایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا جو جیڑوں میں گئے جنہوں نے جبر برداشت کیا جن کے گھر توڑے گئے جو احتجاج پسل سے شیریق ہوئے ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ہمارے کافی ایکٹیویسٹ اب گراؤنڈ پر بھی سرکران ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان میں سے بہت سوک ہو یو سی نیور سے لے کر مرکز تک کسی مداریا انشاءاللہ سنبھالتے آپ ان کو دیکھیں گے آخر میں میں یہ تمام لقات بیان کرنے کے بعد آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ لیکجوری نہیں ہے کہ میں روز ٹوئٹ کر سکوں میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں روز آپ سے بات کر سکوں جلسوں میں اور اتجاجوں کے لئے میں کس طریقے سے کس طرح رکھتا کرتا ہوں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجئے یہی دو مہینے اور خاص کا نومیمبر کا مہینہ ہے عید کیجئے جب تک قیادت تاریخ کا اعلان کرتی ہے آپ کی نصیب گراؤنڈ پر تیاری اکمل ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی فورم پر آپ کی نظر مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے جو بحث اور جو فضول آپ کا ڈیریکشن چینڈ کرتے ہیں سیدھ اسی بات ہے اپنا نشانہ سیدھا رکھے عمران خان کی سیزائے موتر ہو چکی ہے عمران خان اس وقت جیل میں لندن پلان کے تحت اور خود کو آئین قانون سے مبررہ سمجھنے والا اور خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہنے والا اس کی برا سے ہے ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا اسٹیبلشمنٹ فائزی سا چیف الیکشن کمیشنر نے چھوڑایا ہمارا منڈیٹ اور پی ڈی ایم اور یہ جواد ہے اس کی بنفیشری بھی ہے جو جبر ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو آئین موتر ہوا جو قانون موتر ہوا جو لوگا ہوا ہوئے جو گر توڑے گئے جو تشدد ہوا وہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے علاکار اور مہروں کی برا سے ہوا اور اس وقت بھی اگر لوگ جیلوں کے اندر ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے تو وہ ان کی برا سے اس سب کے بہتدور ہم نے اپنی جروجہ جاری رکھنی ہے لہٰذا پارٹی کے فائنل کال کا انتظار کیجئے لیکن نشانہ سیدھا رکھیں اور ایک آخر میں گزارش ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے لہٰذا تمام بحثوں کو تمام اختلافات کو تمام لاحاصل بیمانی گفتگو کو ان سب کو ختم کر دیجئے چوبی خود کو عمران خان کا کارکون ان کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ان کے پارٹی کا رہنما یا ان کا جن مشین یا ان کا جن نساز یا ان کے نظرے کا امین کہتا ہے وہ آج سے سب اور سب ایک اشو پر بات کریں ہیش ٹیک ہے ریلیز عمران خان عمران خان کی تصویر لگائیں اور کس طرح آپ اس مقصد میں فائنل کال میں اور اس ایک مہینے آپ کس قسم کی جنگ جہر کر سکتے ہیں کس طرح آپ کی تیاری ہے کس طرح آپ اپنے کارس پر فوکس لگ سکتے ہیں اس حوالے سے اپنے ٹویٹس کیجئے اپنے بیانات دیجئے اپنے ایکٹیویٹیز کیجئے اپنے ٹاکشوز اٹھن کیجئے اپنے اجلاس اٹھن کیجئے